مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر حکومت کے جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کتنا اضافہ ہوا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے کامران چودری سے کامران بتائیے گا جی برکل ارسلان حکومت کے جانب سے پیٹرول بم گرایا گیا ہے اور اس دفعہ جو اوگرہ کی سمری تھی اس کے مصادم جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو ستائیس روپے تیس پیسے فی لیٹر مقرد کی گئی ہے جبکہ اس سے قبل سکتمبر کے لیے جو قیمت تھی وہ ایک ستائیس روپے تیس پیسے تھی اسی طرح سے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایک سو بائیس روپے چار پیسے قیمت مقرر کی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے پانچ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمت نینانوے روپے اکتیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں جائے وہ آٹھ روپے سے دائیت کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب نئی قیمت جو ہے وہ نینانوے روپے کعون پیسے مقرر کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے جو سمجھ ہرسال کی گئی تھی وہ پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر تک کی تھی جبکہ مٹی کے سی لائٹ آئیل ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ آٹھ روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے اسے قبل اوگرہ کی جانب سے ہی کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک بیان میں پیسلے کو موکر کرنے کا دا ہو گیا تھا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے فیصلہ بھال ہوگا بہت شکریہ کامران چوزری پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے کا اضافہ ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو ستائیس روپے تیس پیسے مقرر کر دی گئی ہے